اسلام علیکم فرینڈز جوب انفرمیشن یوٹیوب چینل میں ویلکم امید آپ خرید سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ نئی جوب انفرمیشن شیئر کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ ہر روز ہم آپ کے ساتھ ہر آنے والی نئی جوبز کی معلومات ڈیلی بیسز پر شیئر کرتے رہتے ہیں اور آج جو جوب اناؤنس ہوئی ہیں وہ میکمہ سیحت کی طرف سے اناؤنس ہوئی ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے اور یہ ٹی بی ہیلتھ کنٹرول پروگرام کی طرف سے یہ پوزیشن ہے کانٹریک بیسز پر کافی تعداد میں پوسٹ اناؤنس ہوگی ہیں مختلف قسم کی کیٹیگری کی تو آئیے اس کی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اچھا اس میں سب سے پہلی پوزیشن ہے پروینشنل کوارڈینیٹر چائلڈھوڈ ٹی بی ایچ آئی وی کی اور اس کے لیے پوزیشن سٹیشن جو ہے وہ پی ٹی پی آفیس ہے اور ایم بی بی ایس والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ماسٹر ڈگری کے ساتھ بی ڈی ایس اور ڈی فارم والے بھی اس میں الیجیبل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تین سال کے ایکسپیرنس اس میں ہونا ضروری ہے پبلک ہیلتھ پروگرام کے حوالے سے اگلی پوزیشن ہے پروکیومیٹ آفیسر کی اور اس کے لیے جو ہے وہ ماسٹر ڈگری مانگی گئی ہے اور سپلائی چین مینجمنٹ کی اور ڈی فارم والے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں پانچ سال کا ساؤنڈ ایکسپیرنس ہونا ضروری ہے جناب نیکس پوسٹ ہے لوجسٹک لیٹ کوارڈینیٹر کی اور اس کے لیے ایم بی ای والے اپلائی کر سکتے ہیں جن کے پاس ماسٹر ڈگری یہ ہو ایم بی ای کی اور مینیموم تین سال کا کوالیفکیشن ہونا سوری پوسٹ کوالیفکیشن ایکسپیرنس بھی ہونا ضروری ہے ایج لیمٹ پینتالی سال تک ہے اس کے لیے اگلی پوزیشن ہے مایکرو مولکیولر کی اور اس کے لیے جو ہے وہ ایم فیل والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے تین سال کا پوسٹ کوالیفکیشن ورکنگ ایکسپیرنس بھی ریکوائیمنٹ ہوگی اگلی پوسٹ ہے جناب ڈیٹا اینلس کی ایسی ایف اینڈ ایچ ڈی ایل کی اور اس کے لیے ایم ایس سی سٹیٹسٹک اور منیمم تین سال کا پوسٹ کوالیفکیشن ایکسپیرنس ہونا چاہیے آپ کے پاس پھر آپ اس میں ایلیجیبل ہو سکتے ہیں اگلی پوسٹ ہے ڈی آر ٹی بی فارماسیسٹ کی ڈیٹا کوارڈینیٹر کی اور اس کے لیے جو اس کا سٹیشن ہوگا پوسٹنگ کے وہ ہوگا خانے وال اور اس کے لیے ویہاری جنگ میاں والی منڈی باولدین اور لودرہ اس کے لیے ڈاکٹر آف فارماسی کو ترجیح دی جائے گی تین سال کا پوسٹ کوالیفکیشن بھی ایکسپیرنس بھی مانگا گیا ہے اس کے لیے جناب ڈی آر ٹی بی ٹریٹمنٹ سپورٹ کوارڈینیٹر کی پوزیشن ہے سیم ازلا کی جو کہ اوپر دی گئے ہیں اس کے لیے اس میں نیا جو ڈسٹک دی گئے وہ چکوال ہے باقی سیم ہے اور اس کے لیے بی اے بی اے سی والے اپلائے کر سکتے ہیں فورٹی ایر ایج کے ساتھ دو سال کا ایکسپیرنس مانگا گیا ہے اس کے لیے فارماسی پی ایم ایچ دی کی پوزیشن ہے اور اس کے لیے ڈاکٹر آف فارماسی والے اپلائے کر سکتے ہیں اگلی پوزیشن ہے لیب ٹیکنیشن کی فیصلہ باز سیال کوڈ اور سرگودہ کے لیے پوسٹ ہے اس کے لیے بی اے سی والے اپلائے کر سکتے ہیں جنہوں نے میڈیکل لیب ٹیکنالوجیز کی ڈگری کی ہوئی ہے اور تعلیم بھی ہے ان کا تین سال کا تیربہ بھی ہے آگے لیب اسسٹنٹ کی پوزیشن ہے اور یہ اس میں ایف ایسی والے اپلائے کر سکتے ہیں ایم ایل ٹی آف ایف ایسی اس میں الیجیبلٹی دی گئی ہے کوالیفکیشن کے حوالے سے اور اس کے علاوہ اس میں انہوں نے جو میریمم ایکسپیرنس مانگیا وہ تین سال کا ہے اس کے علاوہ جناب دوسری پوزیشن ہے لیاب اٹینڈنٹ کی ایک پوزٹ ہے یہ اور یہ بہاولپور کے لیے میٹرک والے دو سال ایکسپیرنس کا اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میڈیکل ایمیجنگ ٹیکنیشن کی پوزیشن ہے موبائل ایکس رے والے پوزٹ کی اور اس میں میٹرک اور ایف ایسی والے اپلائے کر سکتے ہیں دو سال کا ایکسپیرنس مانگا گیا ہے اس کے علاوہ تحصیل ٹیوبر کلس کی ایسسٹنٹ کی پوزیشن ہے یہ مختلف ازلا پنجاب کے جو ہے ڈھیر ساری پوزٹیں ہیں ڈھیر سار ازلا میں دی گئی ہیں بی اے بی اے سی والے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سکرینر ٹیٹری کیئر ہسپیٹل کی لاہور عریم جار خان اور ڈی جی خان کی پوزٹیں ہیں بی اے بی اے سی والے اپلائے کر سکتے ہیں اس میں اور اس میں جناب دو سال کا پول پوسٹ کوالیفکیشن ایکسپیرنس بھی چاہیے ہوگا آگے جناب پرو وینٹیو تھروپی کانسلر کی پوزیشن ہے ملتان فیصل آباد سرگودہ باولپور سہی وال اور سیال کورٹ کے لیے اور اس میں بیچلر ڈگری والے اپلائے کر سکتے ہیں ایج لیمیٹ پینتالیس سال اور دو سال کا ایکسپیرنس مانگا گیا ہے اس کے علاوہ ڈرائیور کی پوزیشن ہے موبائل ایکسری وین کے لیے اور یہ لیٹریٹ ہو پڑھا لکھا ہو اور ایج ٹی وی لیسنس رکھتا ہو دو سال کا تیربہ بھی ہونا چاہیے اس کے علاوہ ڈرائیور سیمپل کی پوزیشن ہے جو کلیٹریٹ ہو ایج ٹی وی اور ایج ٹی وی لیسنس کے ساتھ دو سال کا تیربہ ہونا ضروری ہے ان تمام پوسٹوں کو اپلائے کرنے کے لیے آپ وزٹ کریں پی ٹی پی ڈاٹ جی او وی جی او پی ڈاٹ پی کے اور وہاں سے آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں ناؤ جون دو ہزار بائس ان تمام پوسٹوں کی لاس ڈیٹ ہے اس لنک جو ہے ہم ویڈیو ڈسکرپشن میں شیئر کر دیں گے تاکہ وہاں جا کے آپ اس کو آن لائن اپلائے کر سکیں تو یہ تھی آج کی لیٹر جوب انفرمیشن اگر آپ ڈیلی اسی طرح جوب انفرمیشن آسل کرنا چاہتے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ